اسلام علیکم میں سفیجم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے گنیت تالیبین کے کتاب لے کر آئے ہوں اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 719 پر آپ کو یہ ٹاپک پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضا رضا کی تعریف رضا کی اصل اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے اللہ ان مسلمانوں سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے اور دوسری آیت ہے ان کا رکھ ان کو اپنی رحمت اور رضا مندی کی بشارت دیتا ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزا چکھ لیا جو اپنے رب کی ربوبیت سے راضی ہوا روایات ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا تھا ہم دوہ صلات کے بعد کل بھلائی اللہ کے علم پر راضی بر رضا ہونے میں ہیں بس اگر تم راضی رہو رہ سکو تو بہتر ہے ورنہ صبر کرو اس ارشادِ الٰہی جب ان میں سے کسی کو خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو غم سے اس کا موہ سیاہ پڑ جاتا ہے کہ تشریح و تفسیر میں حضرت قطاب نے فرمایا یہ مشرقوں کا طریقہ تھا اللہ تعالی نے ان سے اس خسبے خبص عمل کی اس آیت میں خبر دی ہے پس مومن کے شایان شان ہے کہ جو اللہ تعالی نے اس کو مقصوم کر دیا ہے اس پر راضی رہے اللہ کا فیصلہ اپنے فیصلے سے کہیں بہتر ہے اے ابن آدم جو کس خدا نے تیرے لیے مقرر فرما دیا ہے اور جس کو تُو ناغوار محسوس کر رہا ہے وہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ خدا ون تعالی تیرے لیے تیری پسندیدہ چیز مقرر کرتا ہے خدا سے ڈر اور اس کی قضا پر راضی رہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور جس چیز کو تم ناغوار سمجھتے ہو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو شاید وہ تمہارے لیے بری ہو اللہ واقف ہے تم نا واقف ہو پس اللہ تعالی نے مخلوق سے ان کی مسلحتیں پوشیدہ رکھی ہیں اور ان کو اپنی بندگی کے لیے مقلب بنایا ہے جس سے مراد عوامیر کا پورا کرنا اور ممنوعات سے رکنا مقدر کے آکے سر چھکانا اور قضاء الہی پر اپنے تمام منافع اور نقصانات میں راضی برازہ رہنا اللہ تعالی نے انجام اور مسلحتوں کو اپنے اختیار میں رکھا ہے پس بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آقا اور مولا کے اطاعت میں لگا رہے اور اس سے راضی رہے جو کچھ خدا نے اس کے لیے مقصوم کر دیا ہے اس پر تحمت نہ دے یہ بات اچھی طرح جان لو کہ یہ آدمی اپنے مقصوم کے لیے جس قدر تقدیر کے مقابلہ میں کش بکش کرے گا اور جتنا بھی اپنی خواہش کے درد پائے ہوگا اور جس قدر رضا اور قضاء کو ترک کرے گا اسی قدر تکلیف میں رہے گا جو شخص تقدیر کے خم پر راضی رہتا ہے وہ آرام سے رہتا ہے اور تقدیر خداوندی سے ناراض رہتا ہے اس کا رنج و علم بڑھ جاتا ہے حالانکہ دنیا میں وہی کچھ ملتا ہے جو مقصوم میں ہوتا ہے جب تک نفسانی خواہش انسان پر حکمرہ اور اس کی پیشوہ رہتی ہے اور بندہ حکم قضاء پر راضی نہیں ہوتا وہ نتیزہ میں دکھ پر دکھ سیتا ہے اور اس کی تقلیف میں اضافہ ہوتا رہتا ہے رہت کے حصول تو نفس کی مخالفت میں ہے اس لیے کہ اس صورت میں لا محالہ راضی بغضہ ہونا ہوتا ہے اور نفس کی موافقت کا نتیزہ تقلیف اور مشکت پس اس لیے کہ اس صورت میں بندہ ہو حق سے کشا کش کرنا پڑتی ہے خدا کرے کہ خواہش نفس باقی نہ رہے اور وہ ہو تو ہمارا بھلا باقی نہ ہو رضا حال ہے یا مقام صاحبان طریقت کے موائن استعین میں اختلاف ہے کہ رضا حال ہے یا مقام اہل عراق نے اس کو حال کہا ہے بندہ کے اختیار کو اس میں دخل ہے یا بھی من زانب دل ہی پیدا ہونے والی ایک حالت ہے اور غیر مستقل ہے اس کے بعد دوسری حالت آ جاتی ہے صوفیاء خراسان فرماتے ہیں کہ رضا ایک مقام ہے اور توقل کی آخری حد ہے اس حد تک بندہ اپنے ریاضت سے پہنچ جاتا ہے دونوں قولوں میں مطابقت اس طرح ہو سکتی ہے کہ ابتدائی رضا بندہ کو ریاضت سے خاصل ہو سکتی ہے یہ رضا کا ایک مقام ہے اور انتہائی رضا ایک حال ہے جو قابل قصب نہیں ہے پس صاحب رضا وہ بندہ ہے جو تقدیر خدا بندی پر اعتراض نہ کرے ابو ولی دکاق فرماتے ہیں رضا یہ نہیں ہے کہ تکلیف کا احساسی بندہ نہ کرے بلکہ رضا یہ ہے کہ تقدیر خدا بندی پر اعتراض نہ کرے اعتراض کرے کچھ اور مشایق نے فرمایا ہے کہ تقدیر خدا بندی پر رضا اختیار کرنا خدا رسی کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور دنیا کی جنت ہے یعنی جس بندہ کو رجا سے نمازہ گیا اس کو کامل فراخی ہو گئی اور قربے آلہ سے سر فراس کیا گیا ربایت ہے کہ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے دریافت کیا کہ کیا بندہ یہ جان سکتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہے استاد نے جواب دیا نہیں جان سکتا غور کرو کہ کس طرح جان سکتا ہے جبکہ رضا الہی پوشیدہ ہے شاگرد نے کہا کہ بندہ رضا الہی جان لیتا ہے استاد نے کہا کس طرح شاگرد نے جواب کیا کہ جب میں اپنے قلب کو خدا سے راضی پاتا ہوں تو جان لیتا ہوں کہ وہم اس سے راضی ہے استاد نے کہا اے شاگرد تو نے خوب بات کہی بندہ اسے وقت خدا سے راضی ہوتا ہے جبکہ خدا اس سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی ان سے راضی ہوا اور وہ خدا سے راضی ہوئے یعنی خدا کی خوشنودی کے بائیس وحلو خوش ہوئے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی الہی مجھے ایسا کوئی عمل بتا دے کہ جس کے کرنے سے تو راضی ہو اللہ تعالی نے جواب دیا تجھ میں اس کی طاقت نہیں حضرت موسیٰ سزدے میں گر پڑے اللہ تعالی نے وہی بھیجے کہ اے عمران کے بیٹے میری رضا اس میں ہے کہ تم میری قضا پر راضی رہے کہا گیا ہے کہ جو کوئی مقام رضا پر پہنچنا چاہے اس کو چاہیے کہ اس عمل کو اختیار کرے جس میں خدا نے اپنی رضا رکھی ہے رضا کی دو قسمیں ہیں ایک خدا پر راضی رہنا دوسرے خدا سے راضی رہنا خدا پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کو صاحب تطبیر مانے اور خدا سے راضی رہنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی حاکم و صاحب فیصلہ ہونے کے اعتبار سے جو فیصلہ کرتا ہے ان فیصلوں سے راضی رہے اور بعض نے کہا ہے کہ رضا یہ ہے کہ اگر دوزق اس کی داہنے جانب ہو جائے تو اس کو باہن جانب کرنے کا خیال دل میں نہ لائے کہا گیا ہے کہ رضا قلب سے ناغ عماری کو نکال دینے کا نام ہے دل میں صرف فرحت اور مشررت ہی باقی رہے جناب رابیہ عدویہ سے دریافت کیا گیا کہ بندہ تقدیر پر کب راضی ہوتا ہے جواب دیا وہ مسئیبت پر وہ خوش ہونے لگے جس طرح نعمت پر خوش ہوتا ہے روایت ہے کہ حیرت شیبلی نے حیرت زناید بغدادی کے سامنے حیرت جناید نے فرمایا آیت پڑھنا سینے کی تنگی کے وجہ سے ہے اور سینے کی تنگی رضا الہی کے ترک کی وجہ سے ہے حیرت ابو صفیان نے فرمایا کہ رضا یا ہے کہ نہ تو خدا سے جنت کی عرض کرے اور نہ دو جخصے پناہ مانگے حیرت زنون مصری نے کہا کہ تین باتیں رضا کی علامتوں میں سے ہیں قضا سے پہلے اختیار کو ترک کر دینا اور قضا کے بعد تلخی کو ختم کر دینا اور مسئیبت کے دوران محبت کا جوش پیدا ہونا آپ ہی سے یا بھی منقول ہے کہ رضا تقدیر کی تلخی پر دل کا خوش ہونا اور ابو عثمان سے حیرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مطلب دریافت کیا گیا الہی میں تجھ سے قضا کے بعد رضا کا تعلیم ہوں حیرت ابو عثمان نے کہا رضا قضا الہی سے پہلے کے معنی ہے رضا کا عصم کرنا اور قضا کے بعد رضا مانی ہے قضا پر راضی ہونا ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حیرت حسین بن امیر مومنین علی سے کہا گیا کہ ابو ذر فرماتے ہیں کہ فقر میرے نزدیک گناہ ہے بیماری مجھے صحت سے اور موت حیات سے زیادہ پسندیدہ ہے آپ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے میں کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی پر بھروسہ کرے و خدا کے پسندیدگی کے سوا کسی چیز کی تمنہ نہیں کرے گا حیرت فضائل بن آیاز کرشاد حیرت فضائل بن آیاز نے بشرحافی سے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں رضا زخص سے افضل سے سبب اس کا یح ہے کہ صحابہ رضا اپنے مرتبہ سے بلند مرتبہ کی تمنہ نہیں کرتا حیرت فضائل کا یح فرمان بجا ہے کہ اس لیے کہ اس قول میں رضا بالحال ہے اور رضا بالحال میں وہ تمام خوبیہ جمع ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا میں نے اپنے کلام اور پیام سے سرفراز کرنے میں تم کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دی پس جو کچھ میں نے تم کو دیا اس کو لے لو اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا حیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مختلف لوگوں کو ہم نے جو رون کے دنیاوی بطور امتحان عطا کی ہے تم اس کی طرف نظر نہ اٹھاؤ اس آیت سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عدب کی تعلیم دی ہے اور آیت و رزق و ربیہ کا خیرن و الابقاہ محال پر قائم رہنے راضی برزہ رہنے اور قضاء پر قانے رہنے کے تعلیم سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو آپ کو نبوت کنایت سب و علایت اور قدرت اتا کی ہے ان چیزوں سے کہیں بہتر اور اولہ ہے جو دوسروں کو اتا کیا گیا ہے پس ثابت ہوا کہ ساری خیر حال کی خفاظت اور اس پر راضی رہنے اور مرضی مولا کے سوا ہر چیز کو ترک کر دینے میں ہیں اس لیے کہ بندہ کے مطلوب کی ان تینوں صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی یا تو وہ اس کا مقصوم ہوگا یا کسی دوسرے کا مقصوم ہوگا یا پھر کسی کے لیے بھی نہ ہوگا بلکہ آجمائش کے لیے اس کی تخلیق کی گئی ہوگی پس اگر یہ بندہ وہ تیرہ مقصوم ہے تو تجھ تک ضرور پہنچے گا خواہ تو چاہے یا نہ چاہے اس لیے یہ کس طرح مناسب ہے یہ ایسی چیز کی طلب میں تجھ سے بے قراری اور حرش کا اظہار ہو اگر وہ علم کا فیصلہ اس کو بجا اور اچھا قرار نہیں دیتا اور اگر وہ کسی دوسرے کا مقصوم ہے تو پھر اس کی طلب میں کیوں محنت اور سعوبت برداشت کر رہا ہے وہ تجھے ملنے والی نہیں ہے وہ تجھ تک نہیں پہنچے گی اور اگر وہ کسی کا بھی مقصوم نہیں بلکہ آجمائش ہے تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو آجمائش میں ڈالنا کون سی دانشوری ہے اقل مند اس پر کس طرح خوش ہوگا اس لیے دانشمند تو اس کی طلب ہی نہیں کرے گا ایک جماعت نے کہا کہ قضا پر راضی رہنا یا ہے کہ اللہ کا حکم تجھ کو پسند ہو یا نا پسند ہو تیری نظر میں دونوں برابر ہو بعض نے کہا کہ قضا کے تلخی پر صبر کرنا رضا ہے ایک اور قول ہے کہ خدا کے حضور میں اپنے اختیار کو ساکت کر دینا رضا ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ مدبر حقیقی کے سامنے اپنے اختیار کو ترک کر دینا رضا ہے کسی نے یہ بھی تعریف کی رضا ترک اختیار کا نام ہے بعض کہتے ہیں کہ اہل رضا وہ ہے جنہوں نے اپنے دلوں کو اختیار سے خالی کر دیا ہے وہ نہ اس چیز کو اختیار کرتے ہیں جس کو ان کا دل چاہتا ہے اور نہ ایسی چیز کو اختیار کرتے ہیں جس میں طلب کا پہلو ہو وہ نزول حکم سے پہلے حکم کے منتظر نہیں رہتے بلکہ جب حکم آ جاتا ہے جس کے نہ وہ منتظر تھے نہ شائق تو وہ اس حکم پر راضی ہو جاتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں ان کے صاحب کا یہ قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بہت سے بنتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ اس کو اپنے لئے نعمتیں خداوندی سمجھتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اس خوشی شبہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ بلا شبہ نعمتوں میں مشکول لے کر منعیم کی طرف سے غافل ہونا مزرت رساں ہیں اس لئے ان کے دل نعمت کی طرف سے ہٹ کر منعیم کی طرف رضو ہو جاتے ہیں اس طرح مصیبتیں ان پر نازل ہوتی رہتی ہیں اور ان کے دل مسائی کی طرف سے بے حص ہو جاتے ہیں جب اس مقام پر پہنچ کر ان کو قرار حاصل ہو جاتا ہے تو ان کا رب ان کا مرتبہ اس درجہ سے بھی اونچا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے بخشش اور نعمت لا محدود اور بے انتہاں ہیں رضا کا اتنا درزا رضا کا اتنا درزا یہ ہے کہ ماں سوا اللہ سے بندہ کی امید منقطع ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا بندوں سے آس لگانے کی مضمت فرمائی ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ حیابین قصیر نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑا ہے کہ وہ ملون ہے جس کا اعتماد اپنی ہی جیسی مخلوق پر ہو حدیث قدسی حدیث قدسی آیا ہے کہ اپنے عزت و زلال اور سخابت و بزرگی کی قسم میں ہر اس امیدوار کی امید کو نا امیدی سے منقطع کر دوں گا جس نے میرے سوا غیر سے آس لگائی پس ضرور اس شخص کو لوگوں کے درمیان زلیل کروں گا اور اپنے قرب سے دور کر دوں گا اور اس سے اپنا رشتہ منقطع کر دوں گا کیا وہ مسیبتوں میں غیر سے امید باندے بیٹھا ہے حالانکہ مسائب میرے ہاتھ میں تو بندہ میرے غیر سے آس لگاتا ہے اور غور اور فکر کے بعد دوسروں کے دروازے کھلکٹاتا ہے حالانکہ وہ دروازے بند ہیں اور ان کی کنجیاں میرے قبضے میں جو بندہ مخلوق کو چھوڑ کر مجھے پکڑتا ہے اس کے اس ارادے کو میں اس کے دل اور اس کی نیت سے معلوم کر لیتا ہوں اور تمام آسمان اور زمین اور ساری کائنات بھی اگر میرے ایسے بندے پر اپنا دعو چلاتے ہیں تو میں اس کو اس دعو سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہوں اور اس کو پناہ دیتا ہوں اور جو شخص مجھے چھوڑ کر مخلوق کا دامن تھامتا ہے تو میں آسمان سے اس کی رسیہ کار دیتا ہوں اور اس کے نیچے سے زمین کو کھیج دیتا ہوں اور پھر دنیا میں اس کو دکھی بنا دیتا ہوں اور وہ تباہ ہو جاتا ہے حضور کا ارشاد ایک صحابی نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے تھے کہ جو شخص لوگوں کے ذریعے ذر چاہتا ہے وہ زلیل ہوتا ہے ایک قول ہے کہ جو اپنے جیسے مخلوق پر بھروسہ اور تکیہ کرتا ہے زلیل ہوتا ہے ایسی چیز کے خواہش کرنا جو ادھر ادھر چھاکنے اور ارادوں کے پرشان ہونے اور ذلت و خواری سے حاصل ہوتی ہے اس کی پاداش میں یہی کافی ہے کہ ایسے آدمی کے اندر بہتماق خرابیہ جمع ہو جاتی ہیں جو دنیا میں خواری اور خدا سے دوری کا باعث ہوتی ہیں ایسے آدمی کے رزق میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا تمہا شرک ہے ایک شخص نے کہا کہ میں مریدوں اور طالبان حق کے لئے ضرر رسا دلوں کو بیران کرنے والی مقصد سے دور رکھنے والی ارادوں کو منتشر رکھنے والی تمہا سے زیادہ کسی چیز کو نہیں جانتا اس کا سبب یہ ہے کہ مرید خواہ کسی درجہ پر ہو تمہا اس کے لئے شرک ہے جس شخص نے اپنی ہی جیسی ہستی سے تمہا وابستہ کی جو نہ نقصان پہنچانے پر قادر ہے اور نہ فائدہ پہنچانے پر نہ رکنے پر تو اس نے بادشاہ کی حکومت گوئے غلام پر سپرد کر دی اس لئے وہ مشرک ہو گیا ایسی صورت میں تقوی کا ثبوت اس وقت مل سکتا ہے جب چیزوں کو اس کے اصل مالک کی طرف منصوب کیا جائے اسی سے مانگیں دوسرے سے طلب نہ کریں بعض کا قول ہے کہ تمہ درخت کی جڑ کی طرح ہے اور اس کی شاکز یا کاری شہرت پسندی تسنو اور جہ پسندی ہیں حواریوں سے حیرت عیسیٰ کا ارشاد حیرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا تھا کہ تمہ سفا قاتل اور بخیل بنانے والی ہیں ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں نے ایک بار کسی دنیاوی چیز کی تمہ کی تو حاطف نے پکار کر کہا کہ یہ شخص بندوں کی طرف دل کو مائل کرنا آزاد مرید کو زیب نہیں دیتا بلکہ وہ اپنی ہر مراد اللہ سے پا سکتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بندوں سے ان چیزوں کی تمہ پوشیدہ طور پر رکھتے ہیں جو ان کے قبضے میں ہوتی ہیں لیکن ان کو برکت وہاں سے ملتی ہے جہاں سے ان کو تمہ نہیں ہوتی یعنی منعیم حقیقی کے یہاں سے اور واضح ترہ جانتے ہیں کہ تمہ احوال کی خامی کا سبب ہے یا متوقع عالفوں کا سب سے ادنا درزہ ہے کسی مرید کے دل میں تمہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے اور دل میں زاغرزی ہوتی ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ سے انتہائی دوری ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا مولا اس کو دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ اپنی جیسے مخلوق سے تمہ کرتا ہے اور خلاف الہی اس کو نہیں رکھتا